بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبد و یاکن استعین آج الکادر ٹرسکیس کی اڈیالہ جل میں سماد تھی آپ کو واضح کہنا چاہتے ہیں کہ جج صاحب نے پہلے ہی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دی ہے جب بریت کی درخواست کی اوپر آرگومنٹس ہو رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو پوائنٹس آپ یہاں پر اٹھا رہے ہیں وہاں پر اٹھائیے گا وہاں پر اٹھائیے گا تو جس سے واضح ہو گیا کہ ان کو پہلے سے ہی بتایا گیا کہ آپ نے سزا دینی ہے پھر اس کی اپیل دائر ہونی ہے اور پھر اپیل میں آپ وہ پوائنٹ اٹھائیے گا ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کی جا رہی ہے آج سے سماد پر سوپر اس لیے ملتوی ہوئی کیونکہ جو ہمارے ایک لیڈنگ کانسل ہیں وہ آج ان کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ خراب تھی جس کی وجہ سے سماد جو ہے ملتوی ہوئی ہے لیکن یہ سمادیں کوئی یہ نہیں ہوا کہ ایک مہینے کی ڈیٹ دی جائے دو مہینے کی دی جائے یا جیسے زرداری نواز شریف اور ان کے کیسز ہیں کہ بس وہ کننچ پا دیوتے فرد دیوتے کوئی حالچہ والی نہیں ہے تو اس وقت صورتحالی ہے کہ سزائیں دینے کے لیے ٹرائل جلدی چلائے جا رہے ہیں جہاں پر بیل کا معاملہ ہوتا ہے فار ایجیمپل ابتوشہ خانہ کیس جو ہے وہ کل لگا ہوا ہے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی بلز کے حوالے سے اس کو لٹکایا جاتا ہے مقصد کیا ہے کہ دونوں کو اندر رکھنا نیب تارمیم کی اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس فیصلے کے بعد یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب سے بڑے بینی فیشری ہیں جی اور عمران خان کے کیسز ختم ہو جائیں گے آپ یہ دیکھ لیں القادر بھی چل رہے اور توشہ خانہ نیب سے اٹھا کر دوسری جگہ سے شروع کیا ہو گیا اب میں آؤ خان صاحب کی بات کروں خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں میڈیا کے ساتھ پہلی بات خان صاحب نے کی ہے کہ تین امپائرز جن میں سے دو جو ہیں وہ اوپنر بھی ہیں اور ایک جو ہے وہ امپائر بھی ہے اور ساتھ ٹیم کا کپتان بھی ہے تو جو دو امپائرز ہیں قاضی فائرزہ اور چیف الیکشن کمیشنر وہ آٹھ فروری کے ڈاکے کیو پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لئے ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے اور نو مہی کا جو قصہ ہے وہ کیونکہ سی سی ٹی فوٹیجز تو آج تک سامنے نہیں آئی اور ہم تو بارہ کہتے رہے تو وہ بھی نہ کھلے اور ملک کے اندر جو ظلم جبر جاری ہے وہ جو تھرڈ امپائر ہے جو کپتان بھی ہے وہ اس کے اوپر پوری سپرویجن کیا ہوا ہے اور یہ تینوں جو ہیں ان کو صرف اور صرف ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ ساری ترمیم کی جاری ہیں سپریم کورٹ کے اوپر حمل ہے عدلیہ کی اوپر حمل ہے ہائی کورٹس تمام جوڈیشری جو ہے اس کے اوپر حمل ہے یہ چاہتے ہیں کہ ملک ان کے مطابق چلے یہ چاہتے ہیں کہ ملک شباز شریف کے نواز شریف کے زرداری اسمافی کے مطابق چلے نہ کہ آئین اور قانون کے مطابق چلے نائنٹی سیمٹی ون کی خان صاحب نے بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت بھی ایک شخص اپنی طاقت کے لیے یہ سارا کرتا رہا اور اس وقت بھی یہ ہوا کہ ایک جماعت جس نے ایک سو باسٹھ میں سے ایک سو ساٹھ سیٹیں جیتی ہیں اس کو نہیں تسلیم کیا گیا عوام کی رائے کو نہیں تسلیم کیا گیا اور اس وقت بھی ملک تقسیم اسی وجہ سے ہوا کیونکہ ایک کو پاور جو تھی وہ چاہیے تھی طاقت جو ہے وہ اس میں اس چکر میں مرسارہ کیا اور آج بھی وہی کیا جا رہا ہے آج بھی سیم وہی صورتحال ہے تو انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے شہداب صاحب بھی اناؤنس کریں گے جو بکلا کے حوالے سے ساری تفصیل دیں گے ہمارے جو لاعمل ہے اس کے حوالے سے لیکن انہوں نے واضح کہا ہے کہ ہم جو ڈیچری کے ساتھ کریں ہیں اور اس کے لئے ہم اس ہفتے ہفتے کو راولپنڈی میں ہم اتجاج کرنے جا رہے ہیں تو پوری قوم جو ہے وہ راولپنڈی پہنچے ہم نے لیاقت باگ کی جو ہے وہ وہاں پر جلسہ کرنے کی جلس مانگی ہے اگر انتظامیہ نہیں دیتی تو ہم اس کو پروٹیس میں بدل دیں گے تمام پورے پاکستان سے جتنے ایم پی ایز ایم ایز ٹکٹ ہولڈرز ٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں عدداران تنظیمیں وہ تمام جو ہیں انشاءاللہ تعالی موبیلائزیشن کر کے تمام کو خان صاحب کی ادایت ہیں کہ وہ سارے اسلام آباد راولپنڈی پہنچیں اور اگر اجازت نہیں ملتی تو ہم اس کو پروٹیس میں بدل دیں گے اگلے ہفتے بھی پروٹیسٹ ہوں گے اور پروٹیسٹ کا یہ سلسلہ بڑھانے کی طرف اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ آئین کو ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو اس وجہ سے ہم کرنے جا رہے ہیں جہاں تک قاضی فائزہ کی بات ہے آخری بات میں کر رہا ہوں قاضی فائزہ نے جس طرح فیصلہ دیا ہے اور جس طرح کل بھی ریمارکس دی ہیں اور جس طرح انہوں نے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی قدر نہیں ہے کان صاحب نے آج بھی بات کی ہے کہ قاضی فائزہ نے جتنی نائنصافیاں کی ہیں جتنا اس کی بیوی نے میرے بارے میں باتیں کی ہیں جو جو کچھ آج تک انہوں نے ہمارے قیسز کے اندر کیا تو ہم ان کی اوپر حد میں اعتماد کر چکے اور کل کی سماد مزید واضح کر رہی تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہتے ہیں کہ اس کی اوپر عمل نہیں کرنا ہم نے آئین کو دیکھنا ہے تو آئین کی انٹرپیٹیشن سپریم کورٹ نے کر دی ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر ایک چیف ادھر بیٹھ کر یہ کہ کہ آپ عمل نہ کریں تو اس سے زیادہ بدقسمتی اور بری یا خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ہی ایک ادارے کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں اور اس کی کریڈیبلٹی ختم کر رہے ہیں بہت شکریہ اس وقت خان صاحب کو سب سے زیادہ اس ملک کی فکر ہے خان صاحب کو فکر یہ ہے کہ اگر عدلیہ ہی ازاد نہیں ہوگی تو وہ پاکستان کی عوام کو کیسے ازاد کرائے گی کیسے انصاف دے گی تو انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلا کاز جو ہے آپ کا عدلیہ کے لیے اس میں جمہوریت بھی آتی ہے اس میں آئین کی بالادستی بھی آتی ہے ساری چیزیں آتی ہیں اور ہماری طرف سے دیفنیٹلی وہ چیز ایڈ ہوتی ہے کہ خان کی رہائی کے لیے کیونکہ دیکھیں جب بندہ ایک مخلص ایک اماندار آدمی اور ایک کیپیبل آدمی وہ جب بیٹھے گا ایک سیڈ کی اوپر تو وہ دیفنیٹلی ملک کو اچھے طریقے سے چلائے گا اور آگے لے کر جائے گا اور آپ نے ان کا حرشر دیکھ لیا کہ انہوں نے تو ساری ترامیم دنیا میں کہیں پر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پارلیمنٹ ہو وہ اپنے لیے کانون سازی کرے اپنے کیسے ختم کروانے کے لیے ترامیم کرے تو لہٰذا خان صاحب کی واضح ڈائریکشنز ہیں کہ ہم ہم زیادہ جلسے کریں زیادہ اتجاج کریں اور اس مومنٹ کو ہم تیز کریں اور آپ دیکھیں گے کہ اس ہفتے سے یہ مومنٹ تیز ہوگی اور ہم لیاقت باغ ہی جلسہ کر رہے ہیں اگر نہیں جلس ملی تو ادھر ہی لیاقت باغ ہی ہم پہنچیں گے اور ادھر ہی پروٹیسٹ ہوگا دیکھیں پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نظام جو ہوتا ہے وہ آئین کے تحت چلتا ہے آئین سے اس طرح چھیڑ کھانی نہیں کی جاتی امینڈمنٹ کچھ اور چیز ہے لیکن یہ تو پورا سٹرکچر تبدیل کرنے جا رہے ہیں ابھی مجھے پتہ لگا ہے بلاول زرداری بہت کلیم کرتے ہیں آصف زرداری بڑا کلیم کرتے ہیں ہم نے ملک کو آئین دیا ہم نے صوبوں کو اختیارات دی ہم نے اٹھاروی ترمیم دی آج پتہ لگا ہے اس نجائز آئینی ترمیم بلکہ غیر آئینی ترمیم کے سلسلے میں بلاول بھٹر زرداری جو ہے مختلف بارس اسی ایشن میں جا رہا ہے اور جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فٹیج جس بھی آ رہی ہیں آج سے لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں دوہزار سات کی جو تحریک تھی وکڑا تحریک وہ میں نے ساری میرے ہاتھ سے گزری ہے میرے سامنے گاہ سے گزری ہے اس وقت صرف ایک چیف جسٹس آپ کو بحال کرنا تھا یہ امپورٹنٹ بات ہے آج پورے پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے ایٹ سٹیک ہے آج پورے پاکستان کا جو آئین ہے وہ اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے پورے ملک کا نظام جو اس کے اوپر حملہ کر دیا گیا تو کیسے ہو سکتا ہے یہ ناممکن ہے میں بلاول بھٹر زرداری کو پیغام دینے آئیوں یہ ان کی خام خیلی ہے کہ یہ ترمیم ہو جائے گی آج آپ دیکھ لیجئے ہم بھی ادھر کھڑے ہیں اور آپ یہ آج کا دن بھی یاد رکھیں یہ کسی طرح یہ ترمیم نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وکلا کی اندر کتنا زیادہ گصہ پائے جاتا ہے اور اس کا عملی نظارہ ہم نے دیکھنا شروع کر دی ہے بہت جلد میرا خالدہ ابھی فرائیڈے کو تیہ ہونا ہے تھوڑا سا لیکن میرے سننے میں ہے جمعہ کو پورے پاکستان سے وکلا جو ہیں سپریم کورٹ کے باہر آ رہے ہیں اور وہ اس آئینی ترمیم کے خلاف اتجاج کریں گے پورے پاکستان سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وکلا کو اگنور کیے بغیر ایسی ترمیم جس سے ملک اور اس ملک کے آئین کو نقصان پچھانا ہے اور خاص شخصیات کو فائدہ پچھانا ہے صرف ایکسٹینشن کے لیے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اور ایکسٹینشن اس لیے کہ آئیندہ کی آنے والی حکومت آپ کی مرضی کے تابع ہو یہ آپ کی سوچ ہے شرم کرنی چاہیے آپ کو تھوڑی سی بھی حیاء نہیں ہے کہ آپ ایسی ترمیم کے لیے باہر اسوسیشنز میں جا کے خطاب کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم نے آئینی ترمیم ہم نے اس ملک کو آئیند دیا ہم نے اٹھارویں ترمیم دی کہاں گئی آپ کی یہ جو کلیم تھی اور آپ پوری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں ان الیکشن میں دیکھ لیا لوگوں نے کہ ہمارے پاس سمبل بھی نہیں تھا تحریک انصاف کے پاس آئندہ سندھ سے اس امینڈمنٹ کی وجہ سے پیپس پارٹی واش اوٹ ہوتی نظر آ رہی ہے ان کے پاس ایک ہی چیز تھی یہ کئی نہ کئی پارلیمنٹ کی بات کیا کرتے تھے یہ کئی نہ کئی آئین کی بات کرتے تھے یہ آخری ان کے پاس تھی چیز اب وہ ختم ہو گئی ہے میں بھی ادھر ہوں آپ بھی ادھر دیکھ لیجئے گا پیپس پارٹی کے ساتھ سندھ میں کیا ہوتا ہے ایک سیٹ بھی لے گے تو بڑی بات ہے بہت شکریہ تینکیو